اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اور میت کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور جی سب کی روزے کیسے گزر رہے ہیں یقیناً اچھے گزر رہوں گے اور جی آج میں جو ہونا بس پکنگ کا کوئی کام نہیں تھا فاس آج کوئی سالر نہیں بنانا تھا صرف افتاری میں تھوڑے سے پکوڑے بنانے تھے میں سوچا کہ میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں سکتا ہوں اپنے ڈیوائیڈر سے برطن نکال کے ان کو واشر لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے ان برطنوں کو بس گیسٹ بغیرہ آتے ہیں تو تب ہی یوز کیا جاتے ہیں یہ برطن تو ان میں مٹی بغیرہ پڑ جاتی ہے تو وہ بس پھر ایک سال بعد ہی ایت کے عید ان کی سپائی ہوتی ہے تو ایسے ہوتی رہتی ہے مطلب اگر گیسٹ آجائیں تو وہ نکال کے یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ان کی زیادہ جو ڈیپلی سفائی ہے وہ ایت کے ہی ہوتی ہے تو میں نے یہ تین برطن لے لینے ہیں آپ لوگ بھی اگر چاہے تو میں آئی ڈی آپ کو دے رہی ہوں کہ اس طرح سے اپنے کرنا ہے کہ ایک برطن میں سرف ٹال لینا ہے اور اس میں آپ نے کرتے جانا ہے برطنوں کو صاف اور دوسرا صاف ہاں نہیں ایک ساتھ رکھ لینا ہے ٹپ میں اور اس کے اندر اس میرے پاس ٹوکری بھی موجود تھی ٹپ بھی موجود تھا پر بس یہ نا کیری کورٹ بچھو کی پڑی ہوتی ہے نا یہ میرے بڑے بیٹی کی کیری کورٹ پڑی ہوئی تھی میرے پاس میں نے اس کے اندر ڈالا کے جو ہیں برطن رکھے سکائے اور اندر روم میں جو ہے چادر بچھا کے اس کے پر میں نے سارے برطن ہوا میں بچھا دی اور وہ خود بہت ہی سوک گئے تھے اور کوئی نشان وغیرہ نہیں پڑے تھے ان کے پر وہ ایسی بس میں نے ان کو رکھ دیا ہے ڈیوائیڈر میں واپس اور میرا ڈیوائیڈر بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور دو تین گھنٹے مجھے لگ گئے تھے اس کام میں اس کے بعد میں کافی تھک بھی تھی رویسہ بھی تھا میرا اور آج جمعہ تھا جو سا کہ آپ کو پتہ ہے تو اس کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی بندی کی مشرکت ہو جاتی ہے تو تھک جاتا ہے انسان اور جی آج میں بنا رہی ہوں پالک کے بکوڑے یہ آپ نے اس طرح سے پتے لے لینے ہیں ساف ساف پالک کے اور بلکل ساف سترے سے پتے ہونے چاہیے اگر آپ کو کہیں سے کوئی گندہ لگے تو ایسے اتار دیں اس کو اور ان کی ڈنڈیاں اتار لینی ہے اور ان کو ایسے دور دور کی رکھتے جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور جی ساتھ ہی میں نے دوسرے جو پالک والے بکوڑے آتے ہیں وہ بھی بنا رہی ہوں تو اس کے لئے یہ میں بس پالک کٹنگ کر رہی تھی تو یہ میں نے پالک کٹنگ کر لی ہے اور ساتھی میں یہ اب یہ آلو اور پکوڑے آلو پیاز اور ٹیماٹر آلے جو پکوڑے بنانے ہیں اس کے لئے میں آلو کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ بس آپ نے چھوٹے چھوٹے بھلے آلو لینے اور اس کے چھلکے نہیں اتارنے آپ نے اور اس کی جولین کٹنگ کر لینے ہیں ٹھیک ہے لنبا لنبا سا اس کو کٹ کر لینا ہے آلو کو اور ساتھ اس میں ایک پیاز ڈال دینا ہے آپ نے تو جو میں بس کٹ رہی ہوں پیاز کو کٹ کے اس میں ڈال دوں گی اور جی آج میں نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا بس یہ سیمپل سی ریسپی بنائی تھی تو میں نے سوچا میں ڈال دیتی ہوں اپلوڈ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور جی یہ دو مرچیں ہیں سبس مرچیں یہ کٹ کے ڈال دیں گے ہم اس میں سبس مرچوں کا تو بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے نا جب پکڑے کھائے جاتے ہیں اس میں مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے نا اچھا جی تو یہ پالک کو ہم نے پانی میں ڈال کے اس طرح سے واش کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ایک کھلے برطن میں ڈال دینا ہے آپ نے اس کو ایسے نچھوڑ نچھوڑ کے واش کرنا ہے کوئی سی بھی سبسی ہو نا سبس پتوں والی تو آپ اس کو اسی طرح واش کریں اچھا اور یہ دھنیا لے لینا ہے ساتھ یہ پالک میں نے دھوکے ڈال دیا اس میں اور یہ دھنیا کو بھی اسی طریقے سے واش کر کے میں اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے جو اس میں مٹی اور ریت وغیرہ ہوتی ہے وہ پانی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے اور آپ کی جو سبسی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی نہیں ہے آلو ڈال دیا ہے پیاز ڈال دیا ہے پالک اور سبز دھنیا ڈال دیا ہے سبز مرچے ڈال دی ہیں اور اب اب ہم اس میں ڈال لیں گے بیسن اور یہ میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ چھوٹی پیالی بیسن کی ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح پہلے مکس کر لیں گے بغیر پانی کے پانی نہیں ڈالنا آپ نے پہلے پہلے آپ نے اسی طرح اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ جو سبزیوں میں آلو میں پالک میں اور پیازوں میں پانی ہوگا نا وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے گا اچھا جی تو یہ اب میں ڈال دیا ہے نمک اور اس کو اچھی طرح میں مکس کر دوں گے اور یہ پکوڑا مکس مسالہ جو میں نے آپ کا ریسپی دی تھی وہ ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا اور باقی اس میں کچھ نہیں جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو میں نے آپ کو پکوڑا مکس مسالہ ریسپی دی ہے وہ ڈالنے کے بعد پکوڑا میں کسی اور چیز کا ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ڈال کے میں نے سارا مکس کر کے رکھ لیا ہے بیٹر بنا لیا ہے اور اب ہم پالک کے پتوں کے جو پکوڑے بنانے ہیں نا ہم نے اس کے لیے بیٹر تیار کریں گے ٹھیک ہے پہلے جی بیسن لے لینا ہے بیسن لے کے تو اس میں تھوڑا سا ڈالنا ہے نمک اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ ثابت زیرہ ڈالیں گے اس میں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں زیرہ اس زیرہ اپنے بھون کے رکھ لینا ہے اپنے جار میں کیونکہ بھونے ہوئے زیرہ کی بہت پیاری خوشبو آتی ہے کسی بھی تھانے میں جب آپ ڈالیں گے تو اچھا اور یہ ڈالنی ہے تھوڑی سی ہلدی ہلدی سے بڑا پیارا سا کلر آئے گا اور آپ نے ہلدی بس تھوڑی سی ڈالنی ہے اتنی زیادہ نہیں پینچ تھوڑا سا پینچ ڈالنا بس ہلدی کا ایسے یہ کہ کلر بہت اچھا آ جائے گا نا اور یہ پانی ڈال کے ہم نے اس کا لیکوڈ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا مسالہ لگ رہا تھا کہ اس میں بلکل ہی نہیں ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پکوڑا مکس مسالہ ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے بلکل پھیکے بھی اچھے نہیں لگیں گے نا پکوڑے اچھا جی تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا اب آپ نے اس طرح سے پتے کو بچھانا ہے اس میں بچھا کے اور دونوں طرف یہ بیٹر لگا کے اور اس کو آپ نے فرائے کرنے کے لیے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو آئل ہے وہ بس زیادہ زیادہ ہیٹ نہیں ہونی چاہیے اس کی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس مارمل سا ہونا چاہیے تاکہ جو ہے پکوڑا وہ جو پالک کے کہیں جیل نہ جائے ٹھیک ہے اور جی میرا کیمرا جو ہے بس سیٹ ہی نہیں ہو پاتا بڑی مشکل سے سیٹ کرتی ہوں میں نے یہ اپنا سٹائنڈ جو ہے نا کیمرا کا وہ چینج کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈ ہے مجھ سے جلدی سے سیٹ ہی نہیں ہوتا نا اچھا یہ پالک کا پکوڑا جیسے ہی ہم ڈالیں گے نا اس میں پالک کا پتہ تو یہ فوراں ہی پھولنا شروع جائے گا نا اور ان پر اچھا سا پھول جاتا ہے یہ نا سارے ہی پالک کے پکوڑے پھول جائیں گے اور آپ ان کو اوپر نیچے کبھی نہ رکھیں کیونکہ پھر یہ نا نرم ہو جائیں گے ان کو الگ الگ یہ آپ میں جو ہے نا فرائی کر کر کے تو الگ الگ ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنا الگ الگ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سارے ہی پتوں کو ہم اسی طرح بار بار بس بیٹر میں لگائیں گے اور فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے بس تجھے اسی طرح سے آپ میں بھاری بھاری ان سب کو فرائی کرتے جانا ہے اور بڑے ہی مزدار اور زور دست سے یہ پکوڑے پکوڑے ہی کہیں گے ہم ان کو پالک کے پکوڑے ہیں پالک کے پتوں کے پکوڑے یہ بڑے مزے سے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں کسی بھی سوس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے لگیں گے جو میں نے کیری کی چٹنی کی ریسپی آپ کو دیا آپ اس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے لگیں گے اور یہ ساتھ تھی آج میں نے اور بھی ایک چیز بنائی تھی آپ کو میں نے اس کی ریسے پی نہیں دی میں نے وہ نہیں تھی مرچے موٹی سبس مرچہ ہوتی ہیں نا ان کو بیسن لگا کے فرائی کیا تھا لیکن بس میں نے اس کی ریسے پی آپ کو آج نہیں دی چلیں میں پھر کسی دن دے دوں گی آپ کو اس کی مریک پک لے لی تھی اور وہ میں نے آپ کو یہیں پر دکھا دوں گی اس کی پک پی ٹھیک ہے تو چلیں جی بس یہ پکوڑے ہو گئے ہیں ریٹی اور ہم اسے نکال لیں گے اور ڈیش آؤٹ کروں گی اب میں اس کو ایک پلیٹ میں آپ الگ الگ سے کر کے اس کو رکھ لیں اور بڑے ہی یہ دیکھیں جی کرسپی کرسپی سے ہو جائیں گے ریٹی اور یہ جو باقی ہم نے پکوڑے مکس کی مکس سبزیاں بنا کے جو ڈالی ہوئی ہیں وہ بھلے پکوڑے ہم بنا لیں گے ان کو فرائی کر لیں دیکھیں جی بس اسی طرح سے ہم نے ڈالتے جانا ہے پکوڑوں کو کوئی مشکل نہیں ہے بس میں نے بنائے تھے آج پکوڑے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور نہ پکوڑے بنانے تو سب کو ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اسی طرح سے آپ نے ان کو سارا فرائی کرتے جانا ہے اور سنائے آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں یقیناً سے ٹھیک ہوں گے سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور آج تو موسم بھی بہت خوشکوار ہو گیا تھا جو پنجاب میں لوگ رہ رہے ہیں لاہور سائٹ پر جو رہتے ہیں نا وہ سب جانتے ہوں گے کہ آج موسم بہت ہی مزے کا تھا صبح بارش بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ آج سارا دن ہی ایسا ہی موسم رہے گا لیکن ایسا ہوا کہ جب ہم ساری کے بعد سو جاتے ہیں بچوں کا سکوش بھیجنے کے بعد تو نو وچے جب اٹھے باہر گئی تو دیکھا بہت ہی کڑکتی ہوئی دھوپ نکل رہی تھی اور پھر میں ریڈی ہوئی جمعہ کے لئے تسبیح نماز پڑھنے کے لئے تو پانی ویسے مجھے بہت تھنڈا لگا جب میں نے شاور لیا تو بہت تھنڈا پانی لگا موسم چینج ہوا اس نے بتایا کہ میں چینج ہو گیا اور جی ساتھ یہ ہے سبز مرچیں اور انشاءاللہ میں آپ کو کبھی ضرور بتاؤں گی اس کی رئی سے بھی ہو کہ جی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا